موسیقی سن رہی ہیں اور پرگرام کے سسے میں ہم بات کریں گے ترکی کی صورتحال پہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ جولائی میں ایک ناکام فوجی بغاوت صاحب نے آئی اور اس بغاوت کے دوران کم از کم دو سو ستر افراد ان کے مارے جانے کی اطلاع تھے اور حکومت جب وہ واپس اپنے کہنا چاہیے کہ مکمل طور پہ جب اس کا دوبارہ کنٹرول بحال ہوا تو اس کے بعد سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ہزاروں افراد اس کے بعد سے گرفتار ہو چکے ہیں کم از کم سترہ ہزار کے قریب ج جاتا ہے کہ وہ گرفتار ہیں اور ابھی بھی جتا یا وہ سترہ ہزار کے قریب اس وقت ٹرائل فیز کر رہے ہیں مقدمات فیز کر رہے ہیں انیشل جو گرفتاریاں تھیں وہ پچاس ہزار سے بھی زیادہ ریپورٹ ہوئی تھی ابھی اسی سلسلے میں تازہ ترین گرفتاریوں کا سلسلہ آج یعنی جس دن ہم یہ پرگرام کر رہے ہیں جمعیرات کو بھی کچھ آرسٹ وارنٹس جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں چھے فوجی جنرلوں کے اور اس میں کئی ایک میلٹری دیگر فوج کے آفیسر ہیں یا افیشلز ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ سولہ بزنس مین ہے جن کا تعلق ایزیوم کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ جولائی میں ناکام فوجی بغاوت کے ساتھ تھا یہ وہاں کا ریاست کا میڈیا اس طرح کی خبریں وہ دے رہا ہے یہ اطلاع دے رہا ہے ترکی کا دعویٰ یہ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا جن کے وارنٹس جاری کیے گئے ہیں ان کے تعلقات ہیں امریکہ میں موجود فتح اللہ گولن کے ساتھ انکرہ جن پر الزام آید کرتا ہے کہ در حقیقت وہ اسی ن ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا جس میں کم از کم دو سو سو تر افراد مارے بھی گئے ہیں بعض کاروباری افراد کو بھی اس میں گرفتار کیا گیا ہے گولن کی جو تحریک ہے ان کو ترکی پہلے ہی ترکی کی حکومت دہشتگرد قرار دے چکی ہے انیلیسس ہم دیں گے کہ اس گرفتاریوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور اگر اسی طرح رہتا ہے تو سسائیٹی کا ردعمل کیا ہے اس کے پلیٹیکل اثرات کیا ہو سکتے ہیں صدر طیب ار جاکار ہیں اور خاص اور پہ وہ ترکیش ریڈیو انٹیلیوین سرویس کے اردو سرویس کو وہاں پہ ہیٹ کرتے ہیں انکرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فارو کسنات صاحب نے میں جو ان کیا ہے سٹوڈیجک اینلیسٹ ہیں وہ اپنا جائزہ میں پیش کریں گے فرکار عمید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کس طرح کا عمومی ردعمل ہے ان گرفتاریوں کے اوپر سوسائیٹی کے اندر اور یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں جو یہ گرفتاریاں ہیں اس سے حکومت سٹیبل ہو ہوگی یا کسی سطح پہ اس کی کوئی سیاسی قیمت بھی ہے جو اسے چکانا پڑ سکتی ہے ڈاکٹر فارو کسنات صاحب آپ کا انیلیسٹ ترکی کے اندر یہ جو گرفتاریاں پکڑ دکڑ اس طرح کی جو حکومت احملی ہے اس کا فائدہ کیا ہے تیب اردگان حکومت کو اور اس کے پوٹینشلی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں آگے چل کے اس کو ایک خاص پر ملدوم میں بیتنا برے گا ہمیں کہ پوٹی میں باہت مندازیں کو دیٹا سکتے رہے ہیں اور کو دیٹا سکتے ہیں کہ ان کے جنسکت میرے آدم ورمان میزرے کو سوائے باعت دے دیگی اور اپنے فائننس اور فارد منسٹر کے ساتھ اب صدر کو سوائے باعت دی گئی لیکن عمر کی وجہ سے ان کو عمر کی آدم کی تبیت ہو دیا دیا اور اس کے بعد بھی جو فائد ہوئے ہیں اور جتنا فائد کچھے بیٹس کا کچھے بغیر بھی اردتان دے تھے ہی اس کی پاسی جو اپنے نام نے تبدیل سکتے ہیں یا ان سے جس طرحوں میں نظیر آدم کی عمر کی حتایا اور اپنے ڈیمانز آبے کیے اور ہر معاملے میں حکومت کو بکریشن دی اس سے فائد کا ایک رول تھا وہ بہت امیڈیٹیو رول تھا اور لوگ اس سے شخ ماتاکم دیتے تھے اب تب کو ہوا ہے یہ معمولی کو نہیں تھا جس میں کبھی میں تین سا کے قریب لوگ ہیں لاکھ ہوئے جس میں کبھی کوپٹس حصہ لے رہے تھے جس میں اپ ٹکسین حصہ لے رہے تھے اور وزیراعظم بہت دیتا بلانہ حملہ کی وہ بال بال ان سے بٹھ کے اور ان کے وزیراعظم بھی اس سوالی فائد کے حال میں ایک ریاکشن تو ہونا تھا تو یہ فوج باز نہیں آرہی اور جو اس اسم کے بہارات تھا کیونکہ ترسی کر رہا ہے ایکنومک پاور بن رہا ہے ہر شعبے نے اس میں بہت تخت ترسی کیا پچھلے پندہ سالوں میں اس کے بعد پھر یہ فوج بن جزیر کس پر بنیاد کرتا دی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہاں اس حقل ایک معمول بیدار کروں گا کیونکہ اس میں ساری سیاسی جماعت میں شامل ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریپبلکن پارٹی اور جب کوئی بھی ہوتا تھا تو ایش مائل پارٹی فوج کے ساتھ جا کے فری ہو جاتی تھی اس طرح فوج کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت نہیں چھوڑی لیکن وہ سارے کے سارے پارلمنٹ میں اس کی حمایت کریں کیونکہ نے کوئی کیا ان کو سکران دنی چاہیے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب اتنا بڑا کوئی ہو جس میں اس کے پارندے ہر جزاں پھلے ہو تو پھر شوایط جوہاں ہو سکتا ہے کہ باڑ میں آرہے ہو اور اس کی بنیادے دکھار میں ہو رہے ہیں پھر یہ صدر ازاگان سکر دکھار میں کرنی ہے ان کا آردی سیس موجود ہے میول کی موجود ہے ان کا جو کمان سسٹم آف آج کا وہ موجود ہے یقینا ان کا بھی حصہ ہوگا اس میں یہ بتانے میں یہ مقصود لوگ ہیں تو میرا خانہ کہ امرزنسی میں تک تو یہ ہوتا رہے گا لیکن امرزنسی کے بعد شاید سے معاملات جو ہیں وہ کسی لوگ سے چائپ آ جائیں اور پارلمنٹ ان کے ساتھ ہے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں جہاں سے مخالفت نہیں ہو رہی یورپ جو سے مخالفت ہو رہی ہے اور بساس اس پچیز ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں وہ پہرے تھے جو سکوز اور گھورا تھا دوستہ سارے خاموز تھے اس کا دیکھوئے تھے سی اور ہی دیکھوئے تھے دوستہ سارے خاموز!」 جائیں گے